صلی اللہ علیہ وآلہ حشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کیا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں سے کہ انہوں نے حضرت اسمہ سے ہار مانگ کر پہن لیا تھا وہ گم ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس کی تلاش کے لیے بھیجا جسے وہ مل گیا پھر نماز کا وقت آ پہنچا اور لوگوں کے پاس جہار کی تلاش میں گئے تھے پانی نہیں تھا لوگوں نے نماز پڑھ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق شکایت کی پس خداون تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری جسے سن کر عصیت بن حضیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں سے کہا آپ کو اللہ بہترین بدلہ دے واللہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات پیش آئی جس سے آپ کو تکلیف ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس میں خیر پیدا فرما دی صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو چھتیس